اسلام علیکم فرینڈ پیجن شوکن پنجاب میں ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے مزیم میں ہوں گے تمام مستازہ اکرام شوکین حضرات جو وساق اڑ رہے ہیں اچھے کبوتر اڑ رہے ہوں گے کل بہت لاہور میں بارش ہوئی جیسا کہ میں نے اپنے پیسی ویڈیو میں آپ سب دوستوں کو دکھایا تھا آج منگل کا دن ہے اور پکی پھرت کا دن ہے آہ سوری آج ڈک ہے آہ نہیں آج منگل ہے ہاں جی منگل کا دن ہے اور لوگوں کے کبوتر اڑے تھے موسم بھی اچھا ہے لیکن ہوا کا زور زیادہ ہے جس کی وجہ سے کبوتر جو ہیں نا زور مار دیتے ہیں اور لیکن پھر بھی بڑی موسم کی جو صورت عالی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ موسم کس طرف کو رخ اختیار کر جاتا ہے اینیوے دوستو تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ دوستوں کے ساتھ ایک کبوتر کو شیئر کرنا ہے جس بھائی کا ہو وہ مجھے اپنی نشانیاں بتا کے لے جائے یہ کبوتر جی کسی کا بڑا اچھا اڑا ہے اور اس کو تقریباً جی تین تین موریں لگیں ہیں جو میں نے پکڑا تھا کبوتر یہ اس کو تین موریں لگیں ہیں کبوتر میں اکیلا ہوں آج اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کا یہ اوور ویو چیک کر آ دیتا ہوں یہ جی یہ کبوتر ہے یہ آپ دیکھیں جی یہ کبوتر ہے اور اس کی ایک بگل میں نیلا یہ جامنی رانگلہ گیا جی میں اس کو باندھنے لگا تھا کبوتر سمال لیا ہے تو یہ یہ کبوتر ہے جی اس کو تین موریں لگیں ہیں میرے ایک دوست نے یہ کبوتر پکڑا تھا جس دوست حباب کا ہو بھائی کا ہو وہ اپنی نشانیاں بتا کے لے جائے اس کو تین موریں لگیں ہیں موریں میں آپ کو دہا دیتا ہوں جی یہ دیکھیں جی نمبر ون یہ مور لگی ہے نمبر ٹو ایک یہ ہو گئی جی مور اور اس کے نیچے بھی اس طرح کر کے دو تین موریں ہیں اس کی ایک منہ جی میں اکیلا آج ویڈیو بنا رہا ہوں جس کی وجہ سے مجھے بڑی مشکل ہو رہی ہے ویڈیو بنانے میں ایک اگھا اچھا مور بھی لگی ہے اس طرح کر کے ایک بلیک کی اوپر نیچے ہے بہرحال اس کو جی تین موریں لگیں ہیں کبوتر کو جامنی رانگز کے بگل میں لگے ہیں اور یہ جس کسی بھائی کا دوست کا شکین حضرات کا ہو وہ اپنی نشانیاں بتا کے مجھ سے لے لے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے چینل پر جو ہے اچھے اچھے معلومات ملے گی اور انشاءاللہ اسی طرح آپ دوستوں کے کوئی بھی کبوتر جو کبھی بھی کسی بھی وجہ سے خاص طور پر میری چھات پر کہیں آ جائیں تو آپ فری اف کوس اپنی نشانی بتا کے مجھ سے اپنا کبوتر لے کے جا سکتے ہیں یہ کبوتر بھی دوستو کسی گلتی سے نہیں گرا یہ در حقیقت زور مار کر رات کو تقریباً کوئی مغرب کی ازان سے کوئی پانس آت منٹ پہلے کسی انچی جگہ پر اس نے ٹیک کی تھی اور وہاں سے اس نے صبح ہر حال لازمی ہر حال اس نے واپس گھر چلے جانا تھا تو ہم نے وہاں سے یہ کبوتر پکڑا ہے ساتھ ہی ایک ہمارے چھات کے ساتھ ایک چھات تک اس پر گر گیا تھا آکیں تو وہاں سے کبوتر ہم نے یہ پکڑا ہے نہیں تو اس نے اگلے دن اپنے گھر چلے جانا تھا پھر اس کو سنبھالا ہے بازی والے دن یہ کبوتر پکڑا تھا میں اس کی ویڈیو ذرا لیڈ بنا رہا ہوں کہ دو دن بارش ہوتی رہی ہے میں اوپر سوری کام ہی آیا ہوں جس کی وجہ سے آج مجھے موقع ملا ہے اس کی ویڈیو بنانے کا تو جس بھائی کا ہو وہ اپنی نشانیاں بتا کے مجھ سے کبوتر لے کے جا سکتا ہے باقی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے اور اسی طرح ہم ایک دوسرے کا شوق جو ہے وہ سمال کے رکھیں اگر کسی کا کبوتر کسی دوست بھائی کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ اتنی مہربانی لازمی کرے کہ وہ کبوتر دے دیا کرے اب کال ایک بچہ میرے گھر کا بچہ کال چلا گیا تھا جس کا چلو دوست تھا جیسا بھی کبوتر باز تھا اس نے کہا جی وہ بچہ میں نے نہیں دینا مجھے پساندہ آ گیا جی آپ اس کے بدنے مجھے اور کوئی کبوتر لے لیں تو بہت اگلو ایک اور بات ہے اور ایک دن مادی میری گولڈن رات رہ گی تھی اگلے دن جس بھائی نے پکڑی تو اس نے پانچ ہزار پے وہ کبوتر کا مانگ لیا تو دوستو میرے اس چینل کے توسط سے آپ دوستوں کے ساتھ ریکویسٹ ہے التجاہ ہے کہ دوستو کبوتروں کا شوق خراب نہ کیا کریں اور جتنے بھی یہ کبوتر پر بھائی ہیں کوشش یہ کیا کریں کہ ان دنوں میں اگر کسی کا کبوتر کو پکڑ لیں تو وہ اس کو واپس کر دیں تاکہ اس کا شوق خراب نہ ہو بڑی محنت سے کبوتر بنتے ہیں اور محنت کر کے کبوتر کو چلا کے جو ہے وہ کبوتر آگے آتے ہیں کسی گلتی سے کسی بھی وجہ سے کبوتر گر جاتا ہے پرندہ ہے گر جاتا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ چیزیں لازمی کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہارا آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہے ابھی اپنا ایک چین نہ بچا اوپر ہے ابھی ادر میں آیا تھا تو باقی انشاءاللہ جب بیٹھے گا تو اگر میں ویڈیو بنا سا گئے تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نہیں تو انشاءاللہ اس اتوار کے شوق میں آپ کو لازمی ویڈیو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوکھوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ